ریڈ انڈینز کے اپاچی قبیلے کا بزرگ سردار انتقال کر گیا تو قبیلے کے ایک جدید یونیورسٹی سے پڑے نوجوان نے دیگر نوجوانوں کو ساتھ ملا کر سرداری پر قبضہ کر لیا چند ماہ بعد خضا کا موسم آیا تو قبیلے والے اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ سردار اگلی سردیاں عام سردیوں جیسی ہوں گی کہ زیادہ برف پڑے گی اب اس نوجوان کے پاس قدیم بزرگوں کی دانش تو تھی نہیں جو زمین آسمان دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ کیسا موسم آنے والا ہے وہ تو شہر کی یونیورسٹی سے پڑ کر آیا تھا اس نے سوچا کہ اگر کہہ دیا کہ عام سی سردی ہوگی اور زیادہ برف پڑ گئی تو قبیلہ مارا جائے گا اس لیے اس نے ازرہ احتیاط کے دیا کہ کچھ سخت سردی ہوگی لکڑیاں جمع کر لو قبیلے کے جوان لکڑیاں اکٹھی کرنے میں لگ گئے ہفتہ بھر سردار پریشان رہا قبیلے کی زندگی کا دار و مدار اس کے فیصلے پر تھا اور وہ فیصلہ کر چکا تھا وہ یونیورسٹی کا اتنا زیادہ پڑا لکھا تھا کہ بلکل امریکی لہجے میں انگریزی بول سکتا تھا اسے جدید علوم کا خیال آ گیا اس نے مقامی محکمہ موسمیات کو گمنام فون کر کے پوچھ لیا کہ موسم سرما کتنا سخت ہوگا محکمہ موسمیات کے افسر نے جواب دیا بہت سردی پڑے گی اپاچی سردار نے اپنے جوانوں کو مزید لکلیاں اکٹھی کرنے پر لگا دیا اگلے ہفتے اس نے پھر فون کر کے پوچھا یہ سرما کتنا سخت ہوگا افسر نے جواب دیا ہمارے گزشتہ اندازے سے کہیں زیادہ سردی ہوگی ہر چیز برف بن جائے گی نوجوان سردار نے اپنے قبیلے والوں کو مزید لکلیاں اکٹھی کرنے پر لگا دیا اور کہا کہ لکلی کا جو چھوٹا بڑا ٹکڑا ملے سب جمع کر لو ہفتے بھر بعد اس نے پھر فون کیا اور پوچھا کیا تم ہی یقین ہے کہ یہ بہت سخت موسم سرما ہوگا افسر نے جواب دیا یہ تاریخ کا سرد ترین موسم سرما ہوگا سارے اگلے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے سردار گھبرا گیا اب تو مزید لکلیاں بھی باقی نہیں تھی جو وہ کٹوا سکتا اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ سردی اتنی زیادہ سخت ہوگی افسر نے جواب دیا ہمیں یقین ہے کہ موسم بہت زیادہ سرد ہوگا کیونکہ اپاچی قبیلہ پاگلوں کی طرح لکلی جمع کر رہا ہے اور اس کی پیشگوئی کبھی غلط نہیں نکلی